السلام علیکم فرنڈز مجیسٹک مہمی ویلوگ کے طرف سے احمد لودی کا سلام آج ایک نہیں ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیشے حاضر ہیں یہ ہے سی ایف ٹورانٹو ایٹن سینٹر یہ ٹورانٹو کا جو ہے ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے جو کہ ڈاؤن ٹون میں موجود ہے اور یہ بنا تھا نائنٹین سیمٹی سیون میں اور کافی بڑا اپنے ریا کے لحاظ سے اس میں جو ہے تقریباً ملٹیپل سٹوریز ہیں اس کے اندر چار سٹوریز کی اوپر شاپنگ مال ہے دو سٹوریز کی اوپر کار پارکنگ ہے جو اس کی سب سے ٹاپ کی سٹوریز ہیں اور جو بیچ کی سٹوریز ہیں اس میں آفیس وغیرہ موجود ہیں اور تقریباً کوئی دھائی سو کا قریب شاپنگ سٹورز جو ہے اس مال کے اندر موجود ہیں اور یہ جو مال ہے یہ ہمیں پڑتا ہے ڈنڈاس اور کوین سٹریٹ کے اوپر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں اور آپ بیٹرو لے لیں ٹھیک ہے اور آپ وہاں سے ڈنڈاس پہ جا کے جب ہتریں گے تو یہ واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے تو باقی جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال کے انٹرس ہم اندر انٹر ہوئی ہیں اور اس کے سامنے ینگ سٹریٹ بھی ہے جو یہاں کی سب سے فیمس سٹریٹ ہے اس کا بھی ہم نے ویلوگ بنایا ہے آنے والے دنوں میں آپ سے دوس کو بھی شیئر کریں گے اور ینگ سٹریٹ کے اوپر جہاں ہے یہ اس کے ایک کیٹ اس کے پر بھی اوپن ہوتا ہے اور یہ جو اس کے اندر یہاں در نوٹس ٹروم ہے یہ سب سے بڑا شاپنگ سنٹر ہے اس کے اندر جس کے اندر ملٹیپل پروڈک لائنز آویلیبال ہیں اور یہ بھی ملٹی سٹوری ان کے پاس سیٹپ ہے ان کے اندر جہاں پہ شیوز سے لے کے کاسمیٹک کاسمیٹک سے لے کے آئی گلاسز اس کے علاوہ کلوڈنگ ان کے پاس ایک بہت بڑی چینج جو ہے اس کے اندر پروڈک کی آویلیبال ہے اور ٹرومٹو میں ویسی بھی جو ہے اس وقت وہ لوگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے ذین کی جو ہے وہ روٹین پہ واپس آ چکی ہے تقریبا تقریبا ایٹی پرسنٹ لوگ ٹرومٹو میں جو ہے ان کو وہ فائزر کی پہلی شارٹ یا مورڈرینہ کی پہلی شارٹ یا ویکسینیشن کی پہلی شارٹ لگ چکی ہے تو اس لئے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی جو شرائط ان کو نرم کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپنگ مال کے اندر لوگوں کا بے تہاشا رش ہے لوگ جو ہیں وہ آئے بے شاپنگ کے لیے اور گھوم پیر رہے ہیں اور یہاں پہ اچھی بات جی ہے کینیڈا میں کہ جو شاپنگ مال ہے وہ شام کو نارمل دنوں میں چھ بجے باند ہو جاتے ہیں ویکنڈ پہ سات بجے باند ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ یہ بڑا سیک پیٹرن ہے پورے نورتھ امریکہ میں امریکہ میں بھی سیتر ہیں اور کینیڈا میں بھی سیتر ہیں اور اس لئے لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھ بجے سے پہلے پہلے جا کے اپنے شاپنگ وغیرہ کر لیں دوسرا ڈاؤن ٹاؤن میں جو ہے وہ کار پارکنگ بہت ایکسپینسیو ہے آپ کو کار پارکنگ کے لیے ملٹیپل ڈالرز پی کرنے پڑ دیں آدھے گھنٹے کے تقریباً کوئی چار ڈالرز اوپر آپ کو پی کرنے پڑ جاتے ہیں اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے میں نے جی آپ پر پرسند تقریباً سوہ تین ڈالر اس کا فیر ہے اور آپ جہاں بھی جائیں اس پر بیٹھ کے اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ بارہ سال سے نیچے جو بچے ان کو کوئی فیر نہیں ہے وہ فری ہیں اب دیکھ لیں یہاں پہ فیملی جو ہے وہ گلاسز وغیرہ وہ پسند کر رہے ہیں بچے بھی کھڑے میں ہیں بچے بھی استانی وغیرہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یعنی کہ جہاں پہ کچھی بڑی پروڈک لائنز ہیں دنیا جہاں سے لوگ ابھی آئے ہیں انٹرنیشنل ٹریول ابھی بھی جو ہے وہ کم ہیں ٹورسٹ کم ہیں کیونکہ گورمنٹ کی رسٹکشنز جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولرز پہ ابھی بھی لاغو ہیں ہاں جن کو شارٹس ہوئے ہیں موڈرینہ کی یا فائزر کی یا جو بھی اپرووڈ ایف ڈی اے کی جو ویکسینیشنز ہیں اگر وہ لگی ہوئے ہیں تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی ابھی بھی جو ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ یا ٹورسٹ جو ہے وہ نہیں آرہے جن کے پاس اپنا پی آر ہے یا یہاں کی سٹیزنشپ ہے وہ ملک سے باہر ہیں وہ واپس آنا چاہیں اور ان کو اگر پاپر فلو شارٹ یہ جو ویکسینیشن شارٹس لگی ہوئی ہیں تو ان کو کوئی سٹکشن نہیں ہے لیکن اگر کوئی نیو امیگرینٹ آرہے تو اس کو موسٹ پابیلی جو ہے وہ کرنٹائن پروسس سے گزرنا پڑے گا جو چودہ دن کا ہے تو یہ مال جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم سٹور سے باہر آکے ہیں اور جگہ جگہ جو ہیں انہوں نے سو پیس وگرہ ڈسپلی کیے ہیں سینٹائزر لگائے ہیں سیکیورٹی سٹاف مال کے اندر جو ہیں گھوم رہے ہیں یہ مال کا برڈ آئی ویو ہے جی یہ میں اس وقت تھرڈ فلور پر کھڑا ہوں تھرڈ فلور سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہیں تین فلور اور بھی نظر آرہے ہیں جہاں پہ سارے سٹورز وگرہ آویلیبل ہیں اور یہاں پہ تمام دنیا کے بڑے بڑے سٹورز آویلیبل ہیں جس میں زارہ ہے مائیکل کورس ہے اس کے علاوہ گوچی ہے کوچ ہے اس کے علاوہ باس ہے کینیڈین گووس ہے کافی بڑے بڑے سٹورز جو ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں اور یہ ورلڈ ریناؤنڈ سٹورز ہیں اور ابھی چلتے ہیں آپ کو باقی سٹورز وگرہ کی بھی جہاں ہیں وہ ونڈو شاپنگ وغیرہ کرواتے ہیں آج کل کیونکہ لاؤگ ڈاؤن ہے نیا ختم ہوئے تو موسٹلی سٹورز نے جو ہے وہ پروموشنز اور سیلز اور اس طرح کی جو ہے نا وہ اپرچونٹیز اور آپشنز وغیرہ وہ ڈسپلیے پہ لگائی ہوئی ہیں مال نہایت ساپ سترہ ہے لوگ یہاں پہ صفائی کا اپنا خیال خود ہی رکھتے ہیں آپ کو مال کے اندر زیادہ تر صفائی کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے یہ بھی ہم لوگ سارا کے سٹور پہ آگئے ہیں اور سٹور پہ موسٹلی جو پروڈک لائن ہے وہ صرف لیڈیز سے ریلیٹڈ اویلیبل ہے اور بڑا ہی تھوڑا سا محدود سا حصہ وہ چینٹس کیلئے یا کیٹ سیکشن میں ہوگا لیکن موسٹلی جو ہے وہ کلودنگ جو ہے وہ لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے اور آج کل سمر ہے تو سمر کی پروڈک لائن جو ہے وہ ڈسپلی پہ لگی ہوئی ہے اور سیل بھی ہے اور لوگ جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں زارا بھی دنیا کی جو ہے وہ بلینڈ ڈالر کمپنی ہے اس وقت اور مجھ کی تقریبا ہزار چوپر ریٹیل شاپس ورہ آراؤنڈ گلوپ آویلیبل ہیں اور بلکہ آج سے سال دو سال پہ زارا کا جو آنر ہے وہ ورلڈ نمبر ون بھی بن گیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے وہ ایمازون کے اور مائکروس آفت کے ان دونوں کو جو ہے نے فانڈرز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا تو لیکن جب دیکھیں کووٹ کے بعد کافی ان کو امپیکٹ ہوئے بزنس کو کیونکہ شاپس مال ہوگانا ساروں کچھ بند تھا شاپنگ پہ بڑا امپیکٹ آیا تو لیکن پھر سال بلینئر زارا کا جو آنر ہے اور دیکھیں بھی ہم زارا سے آگے باہر نکلے ہیں اب لیٹسی کے اگلا جو سٹور ہے ہمارے لائن میں کس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں بھی ساتھ بلکل باوس کا سٹور اویلیبل ہے مال آپ دیکھیں نہایت ہی اچھا ہے سافت اترا ہے اور جب ہم آج سے دو ہزار سولہ میں اور دو ہزار چودہ میں فیملی کے ساتھ آیا تھا تو اس پر تو بلکل لائف نارمل تھی اور مال میں بلکل بھرا ہوا لوگوں سے اور یعنی کہ ٹورانٹو میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں کینیڈا گھومنے کے لئے دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ٹورانٹو جو ہے وہ مین ڈیسٹینیشن ہے مین ہب ہے تمام اٹریکشنز کا جس کے لئے لوگ اگر جب بھی کینیڈا آتے ہیں تو ان کی ٹاپ موس پریورٹی میں ٹورانٹو ہوتا ہے کہ ٹورانٹو کو وزٹ کرنا ہے اور ٹورانٹو کی ایک ایمینٹی میں جو ہے یہ ایتھن سینٹر بھی ہے جو ڈاؤن ٹون میں ہے اور لوگ دیفنیٹ لیس میں بھی آکر اس کو وزٹ کرتے ہیں شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں فوڈ کورٹ جہاں جیچے بہت بڑا اویلیبل ہے شاپنگ کے لئے بہت سٹور انٹریسل برینڈز اویلیبل ہے ریزینیبل پرائس پر آپ کو جہاں وہ پروڈکس وغیرہ مل جاتی ہیں اور یہ بھی خواتین کے لئے جو ہے جی ہمیں ان کے سٹور پر آگیا ہوں اور آپ دیکھیں کہ بہترین قسم کی جولری اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور ابھی جولری کے سیکشن میں فیملی وغیرہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں پرائسز بہت ہائی ہیں یہ مائیکل کورس کی ٹھیک ہے اور ان کی پرائسز ایکسٹریملی ہائی ہیں لیکن یہ بھی ورلڈ نون برینڈ ہے جی تو جب برینڈ ہوگا تو اس کے ساتھ پیسے بھی برینڈ کے حساب کے ہوں گے لیکن لوگیں ماشاءاللہ لیتے ہیں پاکستانی جو ہے وہ بڑا جو آتی ہیں فیملی وغیرہ پاکستان سے لوگ گھومنے پرنے آتے ہیں اور پاکستان میں بھی لوگ برینڈ سیمبلز کو سمجھتے ہیں ہماری جو لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بھی ان کی بھی جتنی پروڈکٹ لائنز جو وہ ویئر کرتی ہیں یا شوز کی سپیشلی اور بیکس کی وہ جب مائیکل کورس یا کوچ وغیرہ یا انہی سرے لٹے ہوتی ہیں اور ان کے ایک ایک پرس جو ہے پاکستانی پیسوں میں لاکھوں روپے گئے تو آپ یہاں سے اندادہ کر لیں ایک ایک پرس اگر آپ دیکھ لیں ایک ایک جوتہ آپ دیکھ لیں تو وہ ڈیڈر دو دو ڈھائیڈر لاکھ سے کام سے کم ہوگا اور باقی بات پھر اسی اوپر کی ہے اور آپ دیکھیں ہیتی کوپسورت ڈیزائنز اویلیبل ہیں کلرز اویلیبل ہیں اسی طرح لیڈی سٹینڈلز میں بھی بہتہاشا ڈیفرنٹ ورائیٹی وغیرہ اویلیبل ہے اور سٹور کی جو منیجمنٹ تھی ان کے اپروول سے میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے شوٹ کیا جائے اور تمام اچھے سے اچھے جو بیگز کے ڈیزائن ہیں جو موسٹلی فیملز پسند کرتی ہیں میری بیگم ہوگی یا بہن ہوگی یا اور فیملی کے ممبرز یا جو باقی ہمارے عام پاکستانی جو ہمارے خواتین ان کو ایک ایڈیو ہو جائے کہ بھائی آج کا لیٹسٹ کون سا جو ہیں اس وقت مارکٹ میں بیگ ان ہے کلاسز کون سی ٹی شیٹس کون سی آبیلیبلز ہیں کاسمیٹک میں کون سی چیز دن کے پاس سیس وقت لیٹسٹ ہے کیونکہ پہلے چیز جہاں پہنچتی ہیں بعد میں پاکستان یا ایشیا کی طرف آتی گئے تو مال میں نہائیتی بڑا مال ہے جی اگر ایک ایک شاپ کو بھی شوٹ کرنے لگ جائیں تو یہ تو گھنٹوں کے حساب سے وڈیو ہو جائے تو کوشش یہ ہی کیا ہے کہ جتنے ٹاپ موسٹ برینڈز ہیں صرف انہی کو شوٹ کیا جائے انہی کی پروڈکٹ لائن آپ کو دکھائی جائے ٹیک ہے تاکہ آپ کو آئیڈیو ہو جائے کہ یار ان کی پروڈکٹ لائن میں کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں تو یہ مائیکل کورچی کا برینڈ اس وقت چل رہے ہیں ایک کریکشن جی جو پہلے جو سٹور آپ کو دکھایا تھا وہ کیٹس پیٹ تھا یعنی کس کی پروڈکٹس ہیں وہ بھی یہ ٹاپ آف دی لائنز ہیں اور ان کے بھی پرس پاکستانی پیسوں لاکھوں میں ہیں اور یہ جو دوسرا والا ہے یہ مائیکل کورس ہے یہاں پہ ابھی آپ کو جوہرے میں اس کو شوٹ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو جوہرے میں پریزینٹ کر رہا ہوں تو یہ اس کا جولری سیکشن ہے اور یہاں پہ یہ ایٹین کیرٹ گولڈ اور اسے لیٹرین کی جولریز ہیں اور یہ بھی تقریبا ساری چیزیں لاکھوں میں ہیں چاہے وہ گھڑیاں لے لیں جولری لے لیں کاسمیٹک لے لیں آپ ہینڈ بیگز لے لیں شوز لے لیں اور بہترین خوبصورت ڈیزائنز ہیں اور چاہے وہ گھڑیوں کے ہیں چاہے وہ ان کے کسی بھی پروڈکٹ کے ہیں اور لوگ اس کو سٹیٹس سیمبل سمجھتے ہیں پہننا ٹھیک ہے شو آف کرنا دکھانا تو باقی اسلام میں بھی جس چیز کی ممانت نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو پہننا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کچھ بھائی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ نے آپ پہن کے شعف لوگوں کے سامنے کرتے ہیں یا لوگوں کا دل دکھاتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے پروپر جو ہے وہ حدیث چاہتے ہیں کا کوٹ یاد نہیں ہے لیکن اللہ پاک کمی بیشی سے معاف فرمائے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ اچھا پہنتے ہیں اچھا خوبصورت دیکھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی ممانیت نہیں ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی مرد اگر اچھی مہنگی گھڑی پہنتے ہیں ٹھیک ہے چالیس لاکی بیس لاکی تیس لاکی تو وہ اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے اور اگر خواتین کو اچھا ہینڈ بیک کیری کرتی ہیں جو کوئی اچھا شوز وغیرہ پہنتی ہیں بے شک وہ لاکھوں کا بھی ہے تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنی ازاد پہ سپینڈ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا نیچے لکھا ہے جی ویلکم بیک ٹو ٹورانٹو ویلکم ٹو کینیڈا اچھا کے جگہ جگہ جہانا یہاں پہ فلائرز اور پرموشنز کی سٹاف لگے ہوئے ہیں یہ لیفٹن کی ملٹی سٹوری لیفٹ کے لیے جو ہر سرفیسز اویلیبل ہیں اگر آپ اسکلیٹر سے جانا چاہیں تب آپ کی مرضی ہے اگر آپ لیفٹ سرفیسز کو یوز کنا چاہتے ہیں تب آپ کی مرضی ہے لیکن ایس او پیز اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیفٹ کے اندر دو سے تین لوگوں سے زیادہ لوگوں کو اللہو نہیں ہے ٹھیک ہے جو لیفٹ میں اوپر سے نیچے جا سکیں یا نیچے سوپر آسکیں تو ڈیفرنٹ ڈورز ہیں جو اس کے دائیں بائیں پہ اس سینٹر کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اکسی کا ویو میں آپ کو دکھا رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی گھڑیوں کا برینڈ ہے اس کا ڈسپلی لگا ہوئے ڈیفرنٹ اور یہاں پہ یہ آٹلٹس آوٹلٹس اویلیبل ہیں اور فیملی بچوں کے ساتھ اپنے شاپنگ میں لگیمی ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو چیز ان کو اچھی اور مناسب پرچیزنگ میں لگے ہوئے ہیں میری کوشش تھی کہ آپ لوگ کچھ اچھی ڈیٹیل چیزیں بنھا لوں جو بھائی بہین یا فیملی میمبرز کینیڈا نہیں آئے اور دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ایک ڈیٹیل ویڈیو ہو جائے گی جو مسومی دوچی کا چیز ہم نے آوٹلٹ ہے بائدہ بھائی یہ سارے آوٹلٹ جو ہیں جو یہاں پہ آوٹلٹ سہودی آریویا میں بھی آوٹلٹ اس لئے ہر لئے تو کچھ چیز نہیں تھی یار ہم کہیں کہ یہ آوٹلٹ ہے پہلی دیکھ دیکھ رہے ہیں البنتک کینیڈین گوز آوٹلٹ نہیں ہے وہاں پہ گرمی اتنی پڑھتی ہے کہ جیکٹ کی ضرورت نہیں لیکن یہاں اس برینڈ کے جو پڑھٹس ہیں پورے نورث امریکہ کے اندر لیکن اگر ڈیڑھ لاغ جیکٹ ہے تو پاکستانی پیسوں میں ڈھائی تین لاک رپیہ بنتا ہے تو لوگ پہنتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنے کے لئے اور بہت سارے پرڈکٹ آتے ہیں جی سمبر میں لازمی آپ ڈیڑھ لاک فلی ڈیڑھ ڈالر 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 ڈیڑھ آپ کو اچھی جاکٹ ڈھائی تین سو چار ڈالر ڈالر مل جاتی جو آپ کو ڈیڑھ ساری پورٹیکٹ کرتی ہے لیکن برینڈ ہے اس لئے اس کے پیسے اپنے حساب سے ہیں یہ دیکھیں جی کینیڈین گوز چوسیز برڈ ہیں انہوں نے ہوا میں مولک کیے ہیں اور اچھی سائٹ سائنگ آپ دیکھیں محزوز ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں پکچرز گارہ لیتے ہیں ان کے دائیں بھائی جی اچھا خوبصورت مول ہے جب کسی کو موقع ملے دیفنیٹ اس کو وزیٹ کریں اس کو تین چار ڈیفرنٹ انٹرسٹ ڈور ہیں اس کے یونگ سٹریٹ ہے ڈنڈاس ہے کوئن سٹریٹ ویسٹ ہے اب سب جگہ سے جوہنیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہ جی ابھی میں سفورا آٹولیٹ میں آگیا ہوں انہوں نے بھی سیل وغیرہ جوہنیز کیوئی ہے اور یہاں بھی بیتاشا رش اندر موجود ہیں سفورا بھی کوسیمیٹک کے لحاظ سے نمبر ون برینڈ ہے ہر کے سن کے آپ کو یاوی شیڈز آپ کو لپسٹک آپ کو نیل پولشز آپ کو جو بھی خواتین کے پرودک لائنس آئیلیب ہیں یہاں مل جاتی ہیں اسکلیٹر سے بھی خوشی کیے کہ آپ کے لئے برڈ آئی بھی اسکلیٹر سے لیا جائے ٹھیک ہے تاں کہ آپ اوپر سے دکھائے جائے کہ مال کی کیا لک ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیسا نظر آئے گا ہمارے چینل کو لازمی آپ دیکھیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کوئی چیز اور انٹس ریلیٹیڈ یا کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تک پہنچنی چاہیے تو آپ اپنے کمینٹس میں لازمی اس کا بتائیں اور جہاں تک ہو سکے گا آپ کے ساتھ چیز کو شیئر کریں گے